اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہیں ویلکم کہتی ہوں میں آپ کو لیسن نمبر سیون میں اور آج کے لیسن میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پریپوزیشن آف پزیشن جو کہ سیکنڈ لاس پریپوزیشن کی ٹائپ ہے اندہ سیریز آف پریپوزیشن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش بولتے ہوئے کہاں پر کیا لگے گا یہاں کافی کنفیوشن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو بڑا کنفیوشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریپوزیشن کا جیسے کہ آف آن آباو بلو یہ سب جو پریپوزیشن ہیں ان کے اندر جن کو بولتے ہوئے ہمیں سمجھ نہیں آتا لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے کہ کہاں پر آن لگنا ہے کہاں آباو لگنا ہے کہاں بلو لگنا ہے کہاں وید لگنا ہے کہاں بائے لگنا ہے کہاں ٹو لگنا ہے کیونکہ کافی سیملر ساؤنڈ کرتے ہیں بہت سے کیسز میں تو ان کی پیچھے کیا سائنس ہے کہاں پر کیا استعمال کرنا ہے اس کے لئے پوری پریپوزیشن سیریز ہے جس کا آج سیکنڈ لاس لیسن ہے تو آج کے سیریز میں پریپوزیشن آف پزیشنز کو جاننے کے لئے دیکھتے رہیں ویڈیو لیسن کو اند تک تو تھوڑا سام ریفلیکٹ بیک کریں گے پریپوزیشنز کے ڈیفینیشن کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیسنز میں سیکھا تھا کہ پریپوزیشنز علاو کرتی ہیں بولنے والے کو یا لکھنے والے کو کہ دو چیزوں کا لنک آپس میں بیان کریں یعنی کہ اوبجیکٹ اور سبجیکٹ آپس میں کیا تعلق ہے یا دو اوبجیکٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے اس چیز کو شو کرنے کے لئے ہمیں جن الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے ان کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں اس کی آٹھ بیسک ٹائپس میں نے آپ کو بتائی تھی ویسے تو اس کی اراؤنڈ ون فیفٹی ٹائپس ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو بیسک انگلیش گرامر ہے وہاں پر آرٹ ٹائپس کو اگر آپ اچھے سے ایکسپلور کر لو انڈسٹانڈ کر لو تو پریپوزیشنز میں آپ کی کنفیوشن جو ہوتی ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ کم ہو جاتی ہے سو اس میں ہم پریپوزیشن آف ٹائم پریپوزیشن آف پلیس پریپوزیشن آف موومنٹ پریپوزیشن آف مانر میجر سورس ہم آریڈ ڈسکس کر چکے تھے آج کے لیسن میں ہم کرنے والے ہیں پریپوزیشن آف پزیشن کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور جو لاسٹ لیسن ہمارا ہوگا وہ ہوگا پریپوزیشن آف انسٹرومنٹ سے ریلیٹڈ تو بڑھتے ہیں پریپوزیشن آف پزیشن کی طرف اوکے تو پزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ملکیت ہونا کسی چیز پر اردو میں کہتے ہیں ملکیت ہونا یا کسی چیز پر قبضہ ہونا یا کسی کی کوئی چیز ہونا کسی چیز کے مالک ہونا پزیشن کہتے ہیں پزیشن سے وہ اپنے ورڈ سنا ہوگا کہ حاکمیت جتانا ملکیت جتانا ٹھیک ہے تو پریپوزیشن آف پزیشن is used in a sentence in context of things that belong to a person or animal یعنی کہ یہ اس context میں استعمال ہوتی ہے پریپوزیشن آف پزیشن جہاں پہ کسی چیز کو کسی انسان یا کسی جانور کی ملکیت اگر ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا use کرتے ہیں پریپوزیشن آف پزیشن اس کو زیادہ اچھے سے سمجھنے کے لئے آگے دیکھتے ہیں اچھا اس میں تین طرح کی ہوتی ہیں پریپوزیشن آف ویڈ اور ٹو جن کو سنٹینس کے بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے دیکھتے ہیں ایکزامپل سے پہلی ایکزامپل ہے آف this is the house of my grandmother this is the house of my grandmother یہ جو گھر ہے یہ میری grandmother کا ہے اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس ہاؤس کی ملکیت کس کی ہے of my grandmother hopefully it's clear کہ یہ ہاؤس کس کی ملکیت ہے میری grandmother کی اچھا اس کے بعد دوسری ایکزامپل لے لیتے ہیں آف کی this basketball ground is a property of government یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہیں باہر لکھا بھی ہوتا ہے ایسی جگہوں پر اوکے so یہ جو basketball ground ہے یہ کس کی کس کی property ہوا of government یہ بتایا جا رہا ہے اس کا مالک کون ہے اوکے so the next one is from the category of 2 2 کی category سے this house on mountain belongs to my grandfather یہ جو گھر ہے جو mountains پر ہے یہ میرے grandfather سے تعلق رکھتا ہے مطلب میرے grandfather belongs to کا مطلب بھی off ہے off my grandfather بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ belongs to ان دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے لیکن belongs off نہیں لکھیں گے ہم کیا لکھیں گے belongs to اوکے اس کے بعد next one is this book belongs to me ٹھیک ہے اس کو میں ایسے بھی کہہ سکتی تھی this book is of mine ٹھیک ہے یہ بک میری ہے اس کو ہم belongs کر کے کہیں گے تو یہ بک جو ہے وہ مجھ سے تعلق رکھتی ہے یہ نہیں یہ میری کتاب ہے تو belongs کے ساتھ کیا آجاتا ہے very simple two تو position of position میں آپ نے two میں confused بلکل نہیں ہونا جہاں پہ belongs آجائے گا automatically وہاں پہ two آپ لگا دو گے اس کے بعد ہے with with کا مطلب بھی possession کی sense میں لیا جاتا ہے like اس میں جو آپ کے سامنے sentence لکھا ہے that is she is one with big ponytail پونی tail اس کو کہتے ہیں جو بالوں کو اس طرح سے tie کیا جاتا ہے تو she is one with big ponytail یعنی کہ ہم کسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کون ہے کسی لڑکی کے بارے میں ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں with big ponytail یعنی کہ یہ big ponytail کس سے تعلق رکھتی ہے اس کا مالک کون ہے یہ لڑکی ہے نا یہ لڑکی ہے so یہاں پر preposition of possession کی کون سی type استعمال ہو رہی ہے with she is one with big ponytail اس کے بعد ہے اسی طرح کی example ہے with sunglasses یعنی کہ sunglasses اس time اس نے پہنے میں تو یہ ہی اس کو own کرتا ہے یہ ہی اس کی possession میں ہے اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں زیادہ of کی examples a friend of mine the president of Pakistan the employer of your company the color of her eyes یہ ساری اگر ان سب کو غور سے دیکھیں گے آپ تو کیا ہو گا اس میں کیا ہو رہے possession شوکیا جا رہے a friend of mine یعنی میرا دوست میں اس کا مالک تو نہیں وہ میرا دوست ہے میں posses کرتا ہوں پاکستان کا پاکستان کو own کرتا the employer of your company یعنی آپ کی company کے جو employee جن کو آپ کی company own کر دی color of her eyes اس کی آنکھوں کا color ٹھیک ہے سو یہ ساڑی چیزیں کیا شو کر رہی ہوتی ہیں بیسکلی possession کو شو کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ہم کون کون سے تین words لگاتے of with or yes of with or to belongs to کہ سکتے ہیں اچھا آپ نے کیا کرنا ہے بہت سمپل سا آپ نے کام کرنا نیچے comment box میں ایک example off کی ایک example with کی اور ایک example belongs to کی آپ نے بنا کے خود لکھنی ہے ٹھیک ہے تو I would love to hear that read that اب جو اس کے بعد next lesson ہوگا اس سیریز ہی وہ ساری کیا ہو جائیں گی اس کے پاس ہم بڑھیں گے زیادہ advanced concepts کی طرف جس میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں پہ ہم confused ہوتے ہیں کہ کہ کہاں پر کیا لگانا ہے سیریز کی اور interesting سیریز کو ہم explore کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا